موسیقی 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 یقیناً سب طرح کی تعریف صرف اللہ وحدہ لشریق کے لئے اور درود اور سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ تو الحمدللہ پچھلے ہفتے ہی شروع ہو چکا تھا یہ دوسرا جمعہ ہے اب ہم رمضان کے اس سٹیج میں انٹر ہو رہے ہیں جب جو سوڈا وارٹر جوشت ہوئے ہیں لوگوں کا کم ہونے لگتا ہے تو میں آپ کو چند باتیں اس کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں جو ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ بقرہ کے آیت نمبر وانیٹی تری اللہ تعالی نے فرمایا جیسا تم سے پہلے والوں پر مقرر کیا گیا تھا تقوی سیکھنے کے لئے پرہیزگاری سیکھنے کے لئے مہینہ ہے اور میرے بھائیوں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ اس مہینے میں اللہ تعالی نے کئی خاص سعولتیں ہمارے لئے رکھی ہے کئی خاص فسلیٹی رکھی ہے ایک تو ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ چھوڑ دیتا ہے اپنا کھانا اپنا پانی اپنی شہوت اللہ تعالی کے لئے تو جب کھانا بھوک لگ رہی ہے لیکن نہیں کھا رہا ہے کس کے لئے اللہ کے لئے پانی پیاس لگ رہی ہے ایسا نہیں کہ پیاس لگنا بندہ رہتی مہینے میں پیاس لگتی ہے لیکن اللہ تعالی کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تو روزہ رکھنے سے ایسے ہی بہت زیادہ سیلف کنٹرول ایک انسان میں پیدا ہوتا ہے کیسے پیدا ہوتا ہے کہایا جاتا ہے کہ جب ایک انسان اپنی بھوک کو کنٹرول کر لے اور پیاس کو کنٹرول کر لے تو اس کے اندر بہت بڑا سیلف کنٹرول آنے لگتا ہے تو یہ تو ایک چیز ہے ہی ساتھ ساتھ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مہینے کو خاص تیار کیا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں پچھلے ہفتے کیا ہوا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھا دخل رمضان جب رمضان داخل ہوتا ہے فتحت عباب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وَقُلِ قَطْ عباب النَّار اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وَسُلْسِلَةِ شَيَاتِينَ شَيَاتِينَ جَقَرْ لِيے جاتے ہیں تو پچھلے ہفتے یہ ہوا ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے گئے جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دیے گئے اور شیاتین جو بڑے بڑے شیاتین ہیں وہ سب کو جکر لیا گیا یہ خاص تیاری ہے اب مقصد کیا ہے لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ تَاکِہم تَقْوَا سیکھیں لیکن ہوتا کیا ہے میرے بھائیوں کوئی بھی اگر آپ اچھی چیز کرنے اپنے انتر ایک اچھی عادت پیدا کرنے جب چلتے ہو جب حیبٹ پیدا کرنے کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں تو ایک شروع کا دور ہوتا ہے جب ایک ایک ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے ایک دلچسپی زیادہ ہوتی شروع شروع میں پھر وہ شروع کی دلچسپی تھوڑی تھنڈی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک سٹرگل کا دور آتا ہے شروع شروع کا جوش جب چلے جاتا ہے تو اس کے بعد ایک سٹرگل کا دور آتا ہے ایکسپرٹز بتاتے ہیں کہ کوئی چیز کو عادت بنانے میں تین مرحلے ہوتے ہیں ایک شروع کا ایکسائٹمنٹ والا مرحلہ ہوتا ہے جب آدمی نیا گول بناتا ہے نیا ٹارگٹ بناتا ہے نیا جوش نیا جذبہ ہوتا ہے شروع کرتا ہے پھر ایک سیکنڈ سٹیج ہوتا ہے جب وہ نیا جوش تھنڈا ہو چکا ہوتا ہے اور پھر تب اسے ویل پاور سے لڑنا پڑتا ہے سٹرگل کرنا پڑتا ہے اور ایک تھرڈ مرحلہ تب آتا ہے جب وہ اس کی دوسری عادت سیکنڈ ہیبٹ بن جاتی ہے مطلب اس کی عادت بن جاتی ہے یہ کیا عادت بن جاتی ہے جو چیز کو وہ شروع میں اس نے شروع کیا وہ اس کی عادت بن جاتی ہے اب میرے بھائیوں گوھر کرو ذرا یہ مہینہ ہمیں ملتا ہے سال میں ایک بار اور ہمارا دشمن ہے شیطان اور شیطان کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سسٹم جو ہے یہ مہینے میں اس کا توٹا ہوا ہے کیونکہ بڑے بڑے سارے سرکش شیاطین قید ہیں یعنی کہ کمانڈ اور لیڈرشپ جو ہوتی ہیں ان کی پوری ویک ہے کیونکہ سارے لیڈرز ان کے قید ہیں شیاطین بڑے بڑے سرکش شیاطین قید ہیں جنت کے دروازے کھلے ہیں جہنم کے دروازے بند ہیں ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور لال لکم تتکون کا مہینہ ہے تقوی سیکھنے کا مہینہ ہے ہم سب کون ہیں ہم سب انسان ہیں انسان ہیں یہاں جی رہے ہیں اور انسان کیسے ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں کمزور قرآن کی آیت ہے سورہ نسا کی سورہ چار آیت نمبر ٹھائیس اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقل انسانو دوئیفہ میں نے انسان کو کمزور بنایا ہے انسان ہوتا ہے کمزور فسل جاتا ہے چیزیں سامنے دیکھ کر بیٹ جاتا ہے اس کو سامنے کی چیزیں زیادہ دکھائی دیتی ہیں نہیں تم یہ جلدی گزرنے والی زندگی سے پسند کرتے ہو محبت کرتے ہو وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو تو انسان کا کیا معاملہ ہے اس کو سامنے کی چیزیں زیادہ دکھائی دیتی ہیں سامنے کی چمک دھمک بھول جاتا ہے کہ اس کے بات کیا ہے اگر بات کی چیز یاد رکھیں گے تو فیصلہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے کونسی مشکل بات ہے یہ بات کہ بھائی سمجھو کہ جو ہم یہاں دنیا میں ہے تو ہم نے تو اپنے آپ کو بنایا نہیں اللہ نے بنایا تو ہم بنے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کو کوئی پیمنٹ دیا تھا اللہ تعالیٰ اگر نہیں دیتا تو کیا تھا اللہ تعالیٰ کوئی نعمت اگر نہیں دیتا بھئی آنکھیں ہاتھ کان کتنی انگنٹ نعمتیں دی اگر کوئی دعمت نہیں دیتا تو ہم کیا بول سکتے تھے کہ اللہ کو دینا ہی ہے کچھ ہم نے دیا تھا کہ بدلے میں نہیں دیا تھا تو سمجھنا ہے ہم بندے ہیں بندے اللہ روب ہے وہ اس نے ہمیں دیا ہے ہمیں عطا کیا ہے اور انگنت نعمتیں عطا کی ہیں اور سمجھداری کیا ہے ایک انسان کی کہ وہ جس کے پاس واپس جانے والا ہے کہ ہم کہاں واپس جانے والے ہیں ہم سے پہلے کا کوئی انسان نہیں زندہ رہا ہے ہم بھی نہیں رہنے والے ہیں میں نے ایک ٹیسٹ کیا تھا چھوٹے بچوں کو میں نے پوچھا میں بولا کہ ہم لوگ یہاں پہ کتنا ٹائم رہیں گے تو چھوٹے چھوٹے بچے لیکن ان کو احساس ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ نہیں رہنے والے ہمیشہ نہیں رہنے والے میں بولا تمہیں کیسا معلوم ہے ہمیشہ نہیں رہنے والے کسی کی موت کے بارے میں سنا ہے جانا ہے کیا تو کسی کسی کا یہ ہوتا ہے کہ ہاں گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے پہچان میں کسی کا انتقال ہوا ہے کوئی انکل دیکھتے تھے ابھی نہیں دیکھتے ہیں چلے گئے اور یہ بھی دیکھتا ہے چھوٹے بچے بھی سمجھ لیتے ہیں یہ بات کو کہ جب ہم سے پہلے والے سب کے سب گزر چکے ہیں تو ہم بھی گزرنے والے ہیں یہ تو obvious بات ہے کہ ہم بھی گزرنے والے ہیں ہمیشہ تو رہنے والے نہیں ہیں تو کہاں جانے والے ہیں یہاں سے بات یہاں کے بعد یہ زندگی کی بات کہاں جانے والے ہیں نہ یہ دنیا کی کوئی پروپٹی نہ پیسہ نہ دولت نہ کوئی چیز جو زندگی کھپا کر کے ہم نے کمایا وہ لے کے جانے والے نہیں ہیں تو کیا لے کے جانے والے ہیں ہمارا ایمان اور ہمارا عمل لے کے جانے والے ہیں اور کس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں اللہ کے سامنے جس نے پہلی بار بنایا اس کے لئے کیا پھر سے بنانا مشکل ہے یہ ریالٹی ہے میرے بھائی یہ حقیقت ہے حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں ایک ہی دھیان میں رہنا چاہیے کہ میں رب کے سامنے کیا جواب دوں گا یہی بات دھیان میں رہنی چاہیے ہر چیز زندگی میں جینا ہے نا یہی سوچ کے جینا ہے کہ میں اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا یہی سوچ کے جینا ہے لیکن اب یہاں پر یہ دنیا کی چمک دھمک ہے یہ دنیا کے اندر شیطان کا بہکاوا ہے نفس کے اندر بھی نفس لچک پڑتا ہے نفس اٹریک ہو جاتا ہے نفس برائی کا حکم بھی دینے لگتا ہے جب بگڑی آتا ہے تو میرے بھائیوں یہ ہم ہیں انسان یہاں جی رہے ہیں اور ہمیں یہ مہینہ بھی ملا اور یہ مہینے میں کیا موقع ہے اللہ تعالی نے کہا یہ مہینہ اس لئے ہے لال لکن تتکون تاکہ تم تقوی سیکھ لو اب یہ تقوی سیکھنا یہ کیا ہے تقوی کیا ہے تقوی کیا یہ ہے کہ کوئی انسان رمضان میں نماز پڑا اور پھر رمضان گئی ویسے ہی چھوڑ دیا رمضان میں نیک بنا رمضان گئی ویسے ہی غلط کام گاموں کی طرف چلا گیا رمضان میں حرام کام چھوڑ دیا رمضان ختم ہوتی حرام کام پہ آ گیا کیا یہ ہے تقوی کیا یہ تقوی ہے لال لکن تتکون کے تھوڑے دن کا تقوی کیا یہ تقوی ہے تو یہ تو نہیں ہے نا تقوی تقوی کیا ہے تقوی ایک پرمننٹ چیز ہے تقوی ایک پرمننٹ چیز ہے جو ہمارے ساتھ میں ہے ہمارے پاس ہے لال لکن تتکون تم نے تقوی سیکھا پریزگاری سیکھی تو میں بھائیوں میں آپ کے سامنے بات کیا رکھ رہا تھا کہ کوئی بھی ہیبٹ بنانے میں یہ تین سٹیج ہوتے ہیں پہلا سٹیج ایکسائٹمنٹ والا سٹیج دوسرا سٹیج جب سٹرگل کرنا پڑتا ہے تیسرا سٹیج جب وہ آپ کی عادت بن جائے گی کیا مطلب آپ اس بات پر غور کریے اس بات سے غور کریے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے دل پہ پیش کیے جاتے ہیں چٹائی کی طرح ایک لکڑی کے بعد دوسری لکڑی چٹائی ہوتی ہے نہ کھل جاتی ہے تو ایک لکڑی ہاں لکڑی ہاں بہت ساری ہوتی ایک کے پیچھے دوسری 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 تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے دل پہ پیش کیے جاتے ہیں کہ جو کوئی دل وہ فتنوں کو لے لیتا ہے وہ فتنوں کو ایکسپ کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے دل پہ کالا نکتہ آتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل اس فتنے کا انکار کرتا ہے جو فتنہ دل پہ پیش ہوتا ہے وہ فتنے کا کیا کرتا ہے وہ انکار کرتا ہے یہ حدیث کا فرس حصہ بہت فیمس ہے کالے نکتے والے حصہ یہ سفید نکتے والا حصہ جو میں بتا رہا ہوں یہ اتنا فیمس نہیں ہے لیکن اس میں بہت پیاری بات دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل اس فتنے کا انکار کرتا ہے اس کے دل پر ایک سفید نکتہ آتا ہے فتسیرو الہ قلبین تو وہ معاملہ چلتے آتا ہے یہاں تک آکے دو الگ ٹائپ کے دل بن جاتے ہیں ایک کالا دل اور ایک دل پورا کے پورا سفید تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کالا دل کیسے بنتا ہے آپ کو پتا ہے نا وہ ایک نکتہ ملا پھر اور ایک گناہ کی اور ایک نکتہ ملا اور ایک گناہ کی اور ایک نکتہ کیا یہاں تک آکے پورا دل کالا ہو گیا لیکن فتنے جب پیش کیے جاتے ہیں اور اگر فتنے کا انکار کرے کوئی یعنی کہ دل میں آیا کہ غلط کچھ کروں لیکن ایک انسان اس کو ریجیک کرتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے ایک سفید نکتہ ملتا ہے اور ایک بار ایسا کیا دل میں آیا خیال آیا لیکن نہیں کروں گا میں تو اور ایک سفید نکتہ ملا یہاں تک آکے ایک دل آتا ہے جب پورا دل کیا ہو جاتا ہے سفید ہو جاتا ہے اور جب ایسا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سفید دل جو سفید دل وہ ایک سخت وائٹ چمکتے ہوئے پتھر کی طرح ہوتا ہے اسے فتنے ابھی نقصان نہیں پہنچاتے جب تک آسمان و زمین باقی ہے یعنی اتنے فتنوں کا انکار کیا انکار کیا انکار کیا کہ ابھی فتنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اس کے دل پر آپ اس بات پر غور کریے یہ بہت پیاری بات ہے اب میرے بھائیوں آئیے رمضان پر واپس آتے ہیں اب یہ مہینہ ہمارے سامنے ہے خاص سپورٹ مل رہا ہے سپورٹ کیا ہے شیعتین قید ہے جنت کے دروازے کھلے ہیں جہنم کے دروازے بند ہیں ہم روزہ رکھ رہے ہیں لال لکم تتکون کا مہینہ ہے میرے بھائیوں پرپس و مقصد سمجھنا ہمیں بہت ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہمیں کیا چاہیے جنت چاہیے اور رمضان کا اصل مقصد یہی ہے جنت آپ کو وہ حدیث تو پتا ہے مصندح حمد میں صحیح سنت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدبختی اس شخص کے لئے جسے رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی جنت نہ ملے اپنی مغفرت نہ ملے تو رمضان کا مہینہ ملا لیکن مغفرت نہیں ملے تو کتنا بدبخت انسان ہے یعنی رمضان مل رہی ہے تمہیں اور مغفرت نہیں مل رہی ہے تو میرے بھائیوں یہ بات کو یاد رکھنا ہے رمضان کے گول اور مقصد میں سے ہمارا کیا ہے مغفرت ہے ہمارا مقصد کہ ہمیں اپنی مغفرت پانا ہے جنت پہنچنا یہ اصل مقصد ہے یاد رکھو بے بھائیوں یہ دنیا کی مال دولت ساری عزت طاقت ساری چیزیں جس کے لئے زندگی بھر آدمی سٹرگل کرتا ہے وہ سب چھوڑ کے آتا ہے اور اصل چیز کیا ہے آگے ہے اور وہ آگے کا اصل کا سفر ہے نا اینی ڈے شروع ہو جائے گا کوئی بول بھی نہیں سکتا ہے کہ میں 80 نبے کا ہو کے مننے والا ہوں یا 60 ستر پر انتقال ہونے والا ہیں کوئی میں گارنٹی دے سکتا ہے اینی ٹائم امتحان ختم ہوتا ہے اینی ٹائم اگلی نماز تک بھی ہے کوئی ہم میں سے کوئی ایک آدمی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں اگلی نماز تک گارنٹی زندہ ہوں کوئی نہیں دے سکتا اور کوئی نماز میں نہیں دے سکتا ہے یہی ریالٹی ہماری ہماری ریالٹی کیا ہے نا کہ ہم یہاں رہنے کے لئے آئے نہیں ہے یہ اصل زندگی ہے ہی نہیں نا تو پھر کیوں دھوکے میں آدمی بہہ جاتا ہے اصل چیز کہا ہے نا اب پہچاننے کا بہترین موقع ہے یہاں پہ موقع ہے ہم روزہ رکھتے ہیں کس کے لئے اللہ کے لئے جینا مرنا سب کس کے لئے اللہ کے لئے زندگی ہماری کس کے لئے اللہ کے لئے اب وہ رب نے ہمیں ایک بہترین موقع دیا کیا موقع دیا کہ یہ مہینے میں تم تقوی سیکھ لو اپنی پرہزگاری سیکھ لو جو سال بھر کام آئیں گی اب میرے بھائیوں وہ مہینہ ہاتھ میں تو ہے لیکن ایک پرابلم کیا ہے یہ سیکنڈ فیز والا پرابلم ہے جو میں نے بتایا ہے تین مرحلے ہیں وہ دوسرے مرحلے والا پرابلم ابھی آتا ہے ہم دیکھتے ہیں شروع شروع میں صفحے پوری بھرنے لگتی مسجدوں کی پورے جو جذبے سے لوگ شروع ہوتے ہیں اور پھر جیسے دس رمدان آتی ہے اس کے بعد سے جذبہ تھنڈا ہونے لگتا ہے اس سے پہلے کہ تھنڈا ہو جائے میں نے سوچا کہ آج کے خدبے میں اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھوں کیا رکھوں کہ ہمیں تینات رہنا ہے ہمیں alert رہنا ہے کہ یہ ٹائم پہ تھوڑا جذبہ ڈاؤن جاتا ہے اور یہ انسانی فطرت ہے لیکن اس کے بعد اگر ہم تیز دن استقامت کے ساتھ جنگ کے وہ چیز کر لیں تو کیا ہوگا مالو پہ وہ چیز قریب ہے کہ عادت بن جائے مطلب میرے بھائیوں کوئی چیز جب عادت ہوتی ہے نا تو انسان عادتوں کا غلام ہوتا ہے ایک بار کوئی چیز اس کی عادت بن جائے نا وہ کام وہ آٹومیٹکلی کرتا ہے خود با خود کرتا ہے اب اچھی عادت ہے تو اچھے کام آٹومیٹک ہوں گے اور بری عادت ہے تو بری کام آٹومیٹک ہوں گے کوئی تاجب کی بات نہیں یہ صحیح بخاری کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العمالی للہ ما دویما علیہ وینقلہ کہ سب سے پسندیدہ عمال اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ عمال ہے جس میں دوام ہے ہمیشگی ہے برابر کر رہا ہے کنسسٹنسی ہے وینقلہ چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو مطلب کوئی بھی کام ہے جو آدمی برابر کرتا ہے اللہ کو وہ واقعی عمال کے منزبت وہ کام سب سے زیادہ پسند ایسے کام ہے کون سے جو برابر کر رہے ہیں اب میں آپ کے سامنے بات کیوں رکھ رہا ہوں میں بھائیوں اس اچھا موقع کیا ملے گا کہ تیز دن کا مہینہ ہے ایسا نہیں کہ مہینہ پانت دس دن کا تیز دن تک اگر ہم تھوڑا سٹرگل کر کے کوئی چیز کو اپنی لائف میں برابر کنٹینیو رکھیں اور تیز دن تک جب کر لیں گے تو وہ حدیث جو ہم نے سفید نکتے والی پڑے تھے جب وہ حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آدمی جب فتنے کو ریزسٹ کرتا ہے کوئی چیز سے بچتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے وہ حدیث کے آخر میں کیا آیا کہ آخر میں جب فتنوں کا انکار کر لیے اور پورا دل سفید ہو گیا تو پھر کیا ہوگا مضبوط پتھر اسے فتنے پھر نقصان نہیں پہنچاتے ہیں میبھائیوں یہ فیکٹ ہے بات بات کیا ہے ہم میں سے کتنے لوگ وہ بات کی گواہی دے سکتے ہیں ایسے ایسے لوگ ہیں جو فلم گانا بجانا کی چکر میں رہا کرتے تھے حرام ہے روز کا حرام کا کھاتا ان کا ہون ہوتا تھا پھر اللہ نے ایک دن ان کو توفیق دی پھر وہ اس کام کو چھوڑ دی انہوں نے وہ لائف کو چھوڑ دیا وہ خیالی دنیا میں رہنا چھوڑ دیا حقیقت میں رہتے ہیں ریالٹی میں فیس کرتے ہیں شیطان کو ہراتے ہیں زندگی جیتے ہیں اس طرح سے ایسے بہت سائے لوگوں کی زندگی ہیں ایسی ہیں وہ اس چیز سے اتنے کوسو دور کہ ابھی کیا ہوا خیال بھی نہیں لیکن ان کی زندگی کہانی کیا ہے ملوم ہے کہ جب وہ شروع شروع میں چھوڑے تھے نا تو دل میں خیال آتا تھا کہ چلو واپس آجاؤ شیطان کہتا ہے رہے آؤ میرے پاس آؤ میری بات سنو تو شروع شروع میں کیا وہ خیال آتا ہے اور ایک سٹرگل ہوتا ہے سٹرگل کرنا پڑتا ہے اگر آپ اس بات سے گزر چکے ہو نہ کوئی بھی چیز میں میں نے ایک مثال دی کوئی بھی چیز میں اگر آپ گزر چکے ہو تو میں جو بات کر رہا ہوں آپ خود اپنی زندگی کے ایکسپیئنسے سمجھ رہے ہوں گے وہ بات کو شروع شروع میں سٹرگل ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے جیسے ہی وقت گزرتا ہے وہ سٹرگل جو ہے کم ہونے لگتا ہے مطلب آدمی کو جو جدو جہد کرنی پڑ رہی تھی وہ جدو جہد جو لڑنا پڑ رہا تھا وہ کم لڑنا پڑ رہا ہے پھر کیا ہوا ایک دن ایسا آتا ہے جب وہ عادت بن گئی اور جب عادت بن گئی تو پھر تو خیال ہی نہیں یعنی پھر تو وہ فتنہ اس سے کوئی نقصانی نہیں پہنچ جاتا ہے جیسے حدیث میں دیا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے میں مثال بتاؤں کسی نے مجھے یہ بات بتائی بولے اس کی ڈاڑی نہیں تھی ان کی ڈاڑی جب ڈاڑی شیف کرتے تھے وہ بھائی اور جب ڈاڑی شروع شروع میں رکھے تو خیال آتا تھا کہ ارے نکال دوں کیا اور ایسے ایسے لوگ بھی ملتا ہے ارے کہاں مولانا بن رہے ہو نکال دو یہ لیکن اس سٹیج پہ وہ گزر گیا ایک بار جم گیا اب کوئی اگر کہہ دے اسے کہ بھائی ڈاڑی کو ہاتھ لگاؤ تو ناراض ہو جائے گا لیکن دل میں فتنہ ایک دل میں وہ فتنہ نہیں آئے گا بات سمجھیں آپ بات یہاں یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے ہم انسانوں کے ساتھ ہم انسان کمزور ہے لیکن کیسے ہم ہرائیں گے شیطان کو وہ طریقہ ہمیں قرآن حدیث میں بتایا گیا ہے شیطان کی کمزوریہ بتائی گئے یہ قرآن حدیث میں شیطان کیسے ہارتا ہے بتایا گیا ہے تو یہاں پہ باتوں میں سے بات یہ ہے کہ عادت اور وہ عادت پیدا کرنے والا مہینہ ہمارے پاس ہاتھ میں ابھی سوچو تیس دن تک انشاءاللہ انتیس یا تیس دن تک اگر آپ جو آپ کے اندر کی کمی ہے اس کو ٹارگٹ کرو اس کو ٹارگٹ کرو وہ کمی جو آپ خود جانتے ہو وہ کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا آپ خود جانتے ہو آپ کہاں پہ کمزور ہو تو اگر آپ اس چیز کو ٹارگٹ کر کے پوری کوشش کرو کہ یہ چیز مجھے اپنے اندر سے باہر کرنی ہے انشاءاللہ اس سے بہتر وقت کیسے ملے گا سوچو اس سے بہتر وقت کہاں ملنے والا ہے سال بھر میں یہ تو وقت ہاتھ میں ہے نا ابھی الحمدللہ تو میرے بھائیوں کرنا کیا ہے نا کہ وہ جوش جب کم ہوگا نا تو اس کو کم ہونے نہیں دینا ہے اس کے اندر لڑنا پڑے تو لڑنا ہے لیکن عادت بنا کے برگزرنا ہے کیونکہ تیس دن تک اگر آپ نے کوئی چیز کر لی ہے مثال دیتا ہوں ہمیں کوئی بھائی ہیں جو سپوز کرو نماز کے معاملے میں کمزور ہیں اب رمضان کے بہانے بہت سارے لوگ ایکٹیو ہوئے آتے ماشاءاللہ آفس میں باس کو بلتے ہیں باس ہمارا رمضان کا مہینہ ہے تو ہمیں نماز پڑنے کی اجازت دو حالانکہ سال بھر ہمارے لئے نماز لازم ہے صرف رمضان میں نہیں چلو اب رمضان میں اس نے شروع کیا اب اسے کیا کرنا چاہیے اس عادت کو بنا کر رمضان کے بعد میں کنٹینیو کرنا چاہیے کیوں کیونکہ ہمارے لئے کیا اچھا ہے وہ اللہ کو پتا ہے جب اللہ تعالی نے لازم کیا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کریں نماز پڑے دن میں پانچ بار تو اللہ تعالی جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے ضروری ہے یاد دکھو اس بات کو اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لئے ضروری ہے اللہ تعالی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب وہ تو گنیوں ننالعالمین ہے گنی ہے لیکن یہ سر کے اندر جو گرور ہے وہ توٹنا ضروری ہے سجدہ کرنا ضروری ہے نماز پڑھنا دن میں پانچ بار کمپلسری اور لازم ہے یہ ہمارے لئے ضروری ہے اب آپ نے رمضان کے بہانے شروع کیے اب وہ عادت کو فارم کر کے کیا کرو سال بھر کنٹینیو کرو تیس دن میں عادت بن جاتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں نا عادت کو جان مجھ کے پھر توڑتے ہیں یعنی یہ تو ایسی بات ہے کہ آدمی ہیں کمایا اچھا خاصا پیسہ کمایا اور پیسے کو فیک رہا ہے گوا رہا ہے یعنی کہ پیسے کی قیمت ہے لوگوں کے نزدیک اگر کوئی آپ کو دیکھے رستے میں کہ نوٹوں کو جلا رہا ہے تو آپ بولوں گے پاگل آدمی لگ رہا ہے ریالی پاگل آدمی لگ رہا ہے جو نوٹوں کو جلانے والا آدمی پاگل یہ اور کیا ہے کیونکہ پیسے کی اہمیت ہے لوگوں کے نزدیک لیکن آپ سوچو کہ جو تقوی پرہیزگاری دل میں آیا زندگی میں آئی اس مہینے میں اس کو آدمی گوا دے تو کتنے افسوس کی بات ہے یہ تو کمایا اس نے کمایا محنت کیا سٹرگل کیا اتنا اچھا موقع ملا اس کو گوا دے تو کتنی غلط بات ہے تو آئیے میے بھائیوں آج کے خدبے میں ہمارا پورا فوکس یہ ہی ہے کہ کیسے ہم اپنے اس جذبے کو کم نہ ہونے دیں سیکنڈ چیز ہمیں یہ سمجھنا ہے سمجھنا یہ ہے کہ آخر میں اندر پرابلم کیا ہے دیکھئے لال لکم تتکون کا مہینہ ہے تاکہ تم تقوی سیکھو اور عام مسلمانوں کا تقوی کیسا ہے بھئی تقوی تو دل میں تقوی تو دل میں ہے لیکن باہر کے کام دیکھ کر کے ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا عام مسلمانوں کا تقوی کا میار کیا ہے کم ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ تقوی اتنا کم کیوں ہے رمضان نہیں ملی کیا رمضان لال لکم تتکون کا مہینہ نہیں ملا کیا انہیں آج تک تو مہینہ تو ملا ہے رمضان تو آئی ہے اس سے پہلے بھی آئی ہے پہلی بار تھوڑی آئی ہے رمضان ہو سکتا ہے کوئی بچہ ہے جو ابھی بس بڑا ہوا ہے آنکھیں اس کی اکل بڑی انبالی ہوا ہے ابھی بس اور وہ بل رہے ہیں ہاں میری فرس رمضان ہے وہ والی لیکن باقی ہم میں سے بہت سارے اکثر یہی لوگ ہیں جو رمضانیں کئی دیکھ چکے ہیں سوال کیا ہے کہ رمضان تو ملی لیکن تقوی کیوں نہیں ملا رمضان تو ملی لیکن رمضان میں لال لکن تتقون اللہ تعالی نے کہا تاکہ تم تقوی سیکھ لو تو رمضان تو ملی لیکن تقوی کیوں نہیں ملا کیا وجہ ہے نہیں ملا سمجھنے کی بات ہے نا پرابلم کیا ہے تو پرابلم اصل میں یہ ہے میں بھائیوں کہ تقوی سیکھنے کا مہینہ ہے لیکن ایک مثال کے ذریعے بتاتا ہوں سوچو زوردار بارش ہو رہی ہے اور وہ زوردار بارش میں ایک بالڈی جو ہے نا الٹی رکھی ہوئی اب کتنی بھی زوردار بارش کیوں نہ ہو جائے پانی نہیں بھرے گا کیونکہ بالڈی کیا ہے الٹی ہے اب اس میں اصل بات کیا ہے کہ تقوی تو سیکھنے کا مہینہ ہے لیکن ہمیں تقوی سیکھنا ہے نہیں سیکھنا ہے اگر ہمیں سیکھنا ہی نہیں ہے تو سیکھیں گے بھی نہیں ایسے تھوڑی ہونے والا ہے کہ ایسے ہی ایک انسان کے اندر بس ٹھوس ٹھوس کے اندر ایسی تقوی آ جائے اسے تو چاہیے نہیں لیکن آگے اندر ایسے نہیں آنے والا ہے قرآن میں دیا ہوا ہے سورہ نجم میں سورہ 53 انسان کو نہیں ملے گا سوائے وہ جو خود کوشش کرے گا جو چیز کی انسان کوشش کرے گا اسے وہی ملنے والا ہے یعنی کہ جو ہم کوشش کریں گے سورہ راد سورہ 13 آیت نمبر 27 میں دیا ہے یہدی الیہی من اناب اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے یہ قائدہ ہے میرے بھائیو اگر ہمیں چاہیے نہیں تو نہیں ملنے والا ہے اسی لئے رمضان آئی گئی آئی گئی آئی گئی لیکن تقویٰ نہیں سیکھے کیوں کہ تقویٰ سیکھنا ہی نہیں تھا تمہیں بھائیو یہاں پہ آپ سب کے سامنے بات یہ ہے کہ تقویٰ سیکھنے کے لئے اپنے آپ کو اوپن کرو کہ مجھے تقویٰ چاہیے اور جب تک چاہیے نہیں نا تب تک ملنے والا بھی نہیں جب تک دل میں طلب نہیں ہے نا تب تک آپ کو ملنے والا بھی نہیں ہے اور ہم میں سے کوئی رمضان آئے گی جائے گی اور ہم محروم کے محروم رہیں گے اس بڑی دولت سے تو تقویٰ کیوں اتنا ضروری ہے اصل بنیادی بات یہی پہ بات آیا تھی ہے کہ کیوں آخر میں تقویٰ چاہیے کیوں کیا وجہ ہے میں آپ کے سامنے صرف تین وجہ رکھتا ہوں میرے بھائیوں یاد رکھو کہ قرآن میں دیا ہے جنت جو ہے نا او ادت للمتقین سورہ عالمران کی آیت نمبر 133 ہے کہ جنت تیار کی گئی ہے تقویٰ والوں کے لئے جنت کس کے لئے ہے تقویٰ والوں کے لئے ہے جنت میں اگر تقویٰ نہیں ہے تو جنت نہیں ہے سمجھ دو ایک بات کو کیونکہ جنت تیاری ہے تقویٰ والوں کے لئے او ادت للمتقین تو جو لوگ کہتے ہیں نا تقویٰ نہیں چاہیے بھائی تو تقویٰ نہیں چاہیے جنت نہیں چاہیے یہ ایسی بات ہو گئی اور یہ یاد دکھو کہ تقویٰ اگر ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے سورہ انفال سورہ آنٹ آیت نمبر 39 میں یا یو لذین آمنو اے ایمان بالو ان تتق اللہ اگر تم تقویٰ اکتیار کرو یجعل لکم فرقانا اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا فرقان جو لوگ بولتے ہیں نا ارے کیا صحیح ہے کیا گلتیں معلوم نہیں پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرق کرنے کی صلاحیت اتا فرمائے گا کسے جس کے پاس تقویٰ ہے پرہیزگاری ہے اللہ کا ڈر ہے اللہ تعالیٰ اسے کیا دے گا یجعل لکم فرقانا اللہ اسے فرقان دے گا فرق کرنے کی صلاحیت دے گا کہ یہ صحیح ہے یہ گلت ہے یہ حلال ہے حرام ہے اسے سمجھ میں آنے لگے گا یجعل لکم فرقانا ویکفر انکم سیئیاتکم اور تمہاری کمیوں کو تم میں سے دور کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہاری کمیوں کو اللہ دور کرے گا اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے تو ویغفر لکم اور تمہیں معاف بھی کرے گا تو یہ دوسرا فائدہ ہے میں تین فائدے بتا رہا ہوں پورے لیکچرز اس موضوع پہ ہو چکے ہیں کبھی سرچ کریں گے یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گے لیکن یہ موضوع ہمارے لئے ابھی کیوں ضروری ہے کیونکہ تقویٰ سیکھنے کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ پھر ایک بار آئے گا اور چلے جائے گا اگر ہم اس کے اندر استقبال نہیں کریں گے تقویٰ کو کہ ہمیں تقویٰ چاہیے تیسری چیز بہت سائے لوگوں میں یہ سوچ ہے کہ تقویٰ اگر آتا ہے نا تو انہیں دنیاوی اعتبار سے پیانے کے بہت گریبی کی زندگی ملے گی یعنی دنیاوی اعتبار سے پریشان رہوں گے آخرت تو اچھی ہوگی لیکن دنیاوی اعتبار سے پریشان رہوں گے ایسا سوچتے ہیں لوگ لیکن صحیح بات کیا ہے آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ ان قرآن میں فرمایا سورہ طلاق میں سورہ 65 آیت نمبر دو اور تین وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جُو تقویٰ اکتیار کرے يَجَلَّهُ مَخْرَجَا اللہ کہتا ہے میں اس کے لئے راستہ نکالوں گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ هَيْثُ لَحْتَصِبْ اور میں اسے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتا ہے یعنی جو تقویٰ اکتیار کرے اللہ کہتا ہے میں اس کے لئے راستہ نکالوں گا میرے بھائیوں یہ بات دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں ہوتا ہے نفس جاتے ہیں کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے راستہ اللہ کہتا ہے جو تقویٰ اکتیار کرے گا میں اس کے لئے راستہ نکالوں گا اور بہت سے رزق دوں گا جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتا ہے سبحان اللہ یعنی دنیا کی بات ہو رہی ہے تمہیں بھائیوں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اگر تقویٰ ہے تو یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالی نے رزق کا وعدہ کیا ہے مدد کا وعدہ کیا ہے راستہ نکالنے کا وعدہ کیا ہے اور آخرت کے اعتبار سے جنت کا وعدہ کیا ہے ایک اور بہت قیمتی چیز جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالی نے کہا اگر تقویٰ آئے گا تمہارے اندر تمہیں اللہ تعالی فرقان عطا فرمائے گا یعنی فرق نہیں کی صلاحیت ملے گی یعنی نابی نہ ہو کر اندھیوں کے زندگی نہیں گزاروں گے جیسے بعض لوگ گزارتے ہیں نا کچھ سمجھ نہیں آتا ہے بلتے سمجھ میں نہیں آتا ہے آخر نہیں کھولنا چاہتے ہیں اس لئے نہیں سمجھ میں آتا ہے بھائی روشنی تو ہے تم آخر تو کھولو تمہیں بھائیوں یہ قیمتی چیزیں ملے گی اگر ہمارے اندر تقویٰ ہوگا تو تو وہ تقویٰ کا مہینہ چل رہا ہے تو چلو استقبال کرتے ہیں تقویٰ کہ ہمیں تقویٰ چاہیے ہمیں پرہیزگاری چاہیے اور اس مقصد سے آگے بڑھتے ہیں تو یعنی بالڈی کو الٹا نہیں رکھنا ہے اس کو سیدھا کرنا ہے پھر بعض لوگوں کا پرابلم کیا ہے کہ یہ مہینے میں تو نیکی کرتے ہیں لیکن جیسے ہی مہینہ گیا تو ویسے ہی سب چیز چھوڑ دیتے ہیں ان کا معاملہ ایسا ہے کہ شاید پانی کو جمع ہوا لیکن جتنا جمع ہوا مہینے کے آخر میں پھر سے خالی کر دی تو ایسے بھی نہیں کرنا ہے دونوں چیزیں ہمیں نہیں کرنا ہے یعنی پرمننٹ تقویٰ چیئے تقویٰ چیئے اور پرمننٹ تقویٰ چیئے ایک حدیث پر گوھر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ اُتَقَا اللہ کے لئے آزاد کیے جاتے ہیں حینا فطر افطار کے وقت وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ اور یہ روز رات ہوتا ہے ایک اور حدیث میں تفصیل آتی ہے اُتَقَا مِنَ النَّار جہنم کی آنکھ سے آزاد کی عہد ہے یعنی کی کیا میرے بھائیوں ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جو ایسی زندگی گزار رہے ہیں وہ زندگی ان کو جہنم ہی پہنچانے والی ہے اور روز رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگیاں ایسی تھی جو جہنم لے جانے والی تھی وہ لوگ اپنی زندگی کو چینج کر کے جنت والی زندگی لے لیتے ہیں اُتَقَا مِنَ النَّار جہنم کی آنکھ سے آزاد ہو جاتے ہیں جو جہنم میں جانے والے تھے اب وہاں نہیں جائیں گے وہ آزاد ہو گئے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ایک مہینے کے لئے جنت کی طرف اور جیسے ہی رمضان ختم تو یوٹن مارکے جانم کی طرف یہ ہوئے آزاد یہ آزاد والے لوگ ہوئے یہ آزاد نہیں ہے تو میے بھائیوں ایک پرمننٹ نیت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ مجھے پرمننٹلی نیکی کی زندگی چیئے لائف ٹائم کے لئے کہ جتنا جیوں گا زندگی اللہ نے جتنی رکھی مجھے خاتمہ بالخیر چیئے یاد اکھو میے بھائیوں ایک بہت بڑا موقع اللہ نے دیا ہے اور ہمارے جو بزرگ بھائی بھی یہاں جو موجود ہیں میں ان کو ایک بہت پیاری حدیث سنانا چاہتا ہوں صحیح بخاری میں حدیث ہے اِنَّمَ الْآَمَالُ عَلَىٰ خَوَاتِمِهَا آمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے خاتمہ مطلب کیا ایک آدمی سوچو کہ بہت بڑا برا آدمی تھا گنڈا تھا ڈان تھا اب ایسے ہو کے زندگی گزارا پھر اسے احساس ہو گیا کہ میں غلط کر رہا ہوں اور وہ نیکی کے کام کرنے لگا اس پہ خاتمہ ہوا تو کیا دکھایا گا آلَا خَوَاتِمِهَا خاتمہ کس چیز پہ ہوا تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے کئی بار کیا ہوتے ہیں بہت لوگ بولتے ہیں کہ ارے زندگی بھار یہ کیا ہوں ابھی کہاں چینج کروں تو نہیں زندگی بھار گلت کی ہو ابھی چینج کر لو تو پوری زندگی کا ججمنٹ ہوگا اس خاتمے پر تو میرے بھائیوں خاتمہ اصل چیز ہوتی ہے آلَا خَوَاتِمِهَا ہم سب کو کیا کرنا ہے کوشش خاتمے کی صحیح خاتمہ کیونکہ یاد لکھو اس بات کو کہ رمضان میں ایک اور چیز ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے ایک لسٹ آتی ہے آپ کو پتا ہے لسٹ آتی ہے عبداللہ بن عباس نے اس حدیث کو بتایا کہ کہ تم دیکھتے ہو ایک آدمی کو بازار میں چل رہا ہے لیکن اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہے اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہے اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكَةَ وَمَا كُنَّا مُنْدِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ عَمْرٍ حَقیب کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں بھیجا اس رات میں سارے حکمت کے فیصلے الگ کیے جاتے ہیں پھر عبداللہ ابن عباس نے کہا یعنی لیلت القدر یہ رات لیلت القدر ہے فِي تِلْكَ لَيْلَةِ اس رات میں یُفْرَقُ عَمْرُ الدُنْيَا الَا مِسْلِحَ فِي قَابِلٍ اس رات میں دنیا کے سارے معاملے اگلے سال کے واضح کیے جاتے ہیں کلیئر کیے جاتے ہیں یہ حدیث مستدر خاکم ہے اور صحیح سنت سے تو میرے بھائیوں یہاں سمجھنے والی بات کیا ہے یہاں بات یہ ہے کہ اس مہینے میں لیلت القدر آنے والی ہیں اور اس میں فیصلے اللہ تعالی کے نازل ہوتے ہیں وہ جو فیصلوں میں سے فیصلے یہ بھی نازل ہوتے ہیں کہ کس کی موت ہونے والی ہیں تو جو مرنے والے ہیں ان کی لسٹ بھی آتی ہے اور وہ لسٹ پچھلے سال آئی تھی اس کے اندر آپ کا میرا نام نہیں تھا اس لئے ہم لوگا بھی زندہ ہیں لیکن یہ سال پھر بار وہ لسٹ آنے والی ہے اور ہو سکتا ہے اس بار نام آ جائے اور اگر اس بار نہیں آیا تو ایک نہ ایک لسٹ ایک دن آئے گی جس کے اندر ہمارا نام ہوگا اور ہم اس دنیا سے جائیں گے اور سمجھدار انسان وہ ہے جو خاتمہ بالخیر پہ اپنی پوری کوشش کرے کہ بھئی جو گیا گیا اس سے مایوس ہو کر میں آگے کی زندگی برباد کر دوں کہ بھئی جو گیا ہاتھ سے چلو نہیں جانا چاہیئے تھا وہ بھی اچھی نیکی سے سٹارٹنگ سینڈنگ نیک حساب ہوتا تو اور اچھا رہتا کیونکہ آپ کو پتا ہے شاہ بن نشافی عبادت اللہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اس کی عمر بڑی ہوتی ہے اس کو تو اللہ کے عرش کا ساہہ ملے گا تو وہ تو بات ہی الگ ہے لیکن اگر وہ موقع نہیں رہا ہاتھ سے گیا ہو موقع تو کم سے کم خاتمہ بالخیر کی تو چیز کوشش کر سکتے ہیں کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے جو گیا وہ گیا اب اس کے افسوس میں باقی آگے کا موقع گوا دے یہ کون سے سمجھداری ہے تو اگر کوئی شخص مایوس ہے یہاں بیٹھا ہے آرہے نہیں مجھ سے نہیں ہوتا ہے نہیں ہوا تو گیا ابھی کرو نا ابھی کر لو اس وقت اس وقت چینج کرو کیونکہ ہو سکتا ہے آخری رمضان یہ مل رہی ہے کون گارنٹی دے سکتا ہے آخری رمضان تک ہے تو میرے بھائیوں یہ سمجھداری یہ بات ہے آخر میں ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں ہونا کیا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے جیسے رمضان آئے تو ہم سب کو فکر ہونی چاہیے کہ میرا تعلق اللہ سے کیسا ہے میں اللہ کے نزدیک کیسا ہوں لال لکم تتکون کا مہینہ ہے تقوی سیکھنے کا مہینہ ہے قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو جوڑنا کیونکہ قرآن کیا ہے وہ کتاب ہے جو زندگی بدل دیتی ہے قرآن وہ کتاب ہے میرے بھائیوں یاد رکھو کہ اگر پہاڑ پہ نازل ہوتی پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈر سے اب ظاہر سی بات ہے ہم انسانوں کو بھی کچھ ہوگا جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو ہمیں بھی تو کچھ تو ہوگا ہمارے دل کو بھی تو کچھ ہوگا اور ہمارے دلوں کے بارے میں دیا ہے شفاہ اللہ ما فی صدور تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفاہ ہے جو بیماری ہوتی ہے اس کی شفاہ ہے اور جب ویدہ تلیت علیہم آیا تو زادت ہم ایمانا جب قرآن کی آیتیں پڑی آتی ایمان بڑھے آتا ہے ایمان بڑھے آتا ہے میے بھائیوں اس مہینے میں قرآن سے تعلق جوڑو اللہ کی کتاب کو پڑھو عربی مطن بھی پڑھو ترجمہ بھی پڑھو ترجمہ بھی پڑھو تفسیر بھی پڑھو قرآن سے تعلق جوڑو میے بھائیوں قرآن سے تعلق جوڑو یہ آپ کو سال بھر ہے نا آپ کو مضبوط ایمان دینے والی کتاب ہے نا آپ کی ایمان جو گرتا بڑھتا ہے اس کو پش کرنے والی کتاب قرآن ہے آپ قرآن پڑھوں گے زادت ہم ایمان ہے ایمان بڑھے گا بیماریوں کی شفاہ ہے اس سے تعلق جوڑو اور حیبٹ بناو حیبٹ جو میں نے کہا نا عادت تیز دن کی اندر تو آپ کی عادت جو ہوگی انشاءاللہ امید ہے اللہ سے جو تیز دن آپ برابر کر لو تو پھر آگے لائف میں اس کو حیبٹ بنا کر اس کو جاری رکھنا آسان ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے قرآن سے تعلق جوڑ ٹائم نکالو ٹائم نکالو ٹائم نکالو پڑھو اللہ کی کتاب کو اس سے تعلق جوڑو اور اگر میرے بھائیوں آپ نے آج تر نہیں جوڑے ہونا اپنا تعلق تو میں کیا بات کر رہا آپ کو کچھ سے معلوم ہی نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جس نے مینگو نہیں کھایا عام اب اس کو کوئی بولے عام کا ٹیسٹ ہے نا ایسا ہوتا ہے وہ سمجھے گا کیا جب تک خود نہیں کھایا تو اس کو عام کا ٹیسٹ معلوم پڑے گا اگر آپ نے اللہ کی کتاب کو میرے بھائیوں پڑھ کے سمجھنے کی آج تک کوشش نہیں کیے نا آپ کو معلوم ہی نہیں یہ کیا بات ہو رہی ہے یہ مریکل ہے مریکل یہ موجزہ ہے یہ کتاب اس روح زمین پر اور ایک ایسا موجزہ ہے آپ پڑھو اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے ون ٹو ون ڈائریک کلام کر رہا ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ آپ کھول رہے ہو آپ کے ذہن میں کیا پرابلم ہے آپ کو اپنی پرابلم کیا سلیوشن اس میں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ پڑھوں گے کہ ہاں مجھے راستہ مل رہا ہے میرے بھائیوں یہ ہدایت کی کتاب ہے زندگی کو چینج کرنے والی کتاب ہے یہ ایسی کتاب ہے اس کا ایک ایک حرف پڑھتے تو سواب ملتا ہے کیوں کیونکہ اتنی بڑی کتاب ہے اب آپ کو میں دعوت دیتا ہوں آپ جوڑو تو رمضان میں کیا ہونا چاہیے ہمیں فکر ہو نیچے قرآن سے ہمارے تعلق ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے دعائیں پتہ آپ کو رمضان کا خاص تعلق دعا سے ہے آپ سورے بقرہ پڑھوں گے سورے بقرہ میں آیت نمبر 183 سے رمضان کے تعلق سے آیتیں سٹارٹ ہوتی ہیں رمضان اور روزوں کے تعلق سے 183 184 185 186 185 تک آتے ہیں رمضان کی بات ہو رہی ہے 187 پہ آتے ہیں رمضان کی بات ہو رہی ہے 186 درمیان میں دعا کے تعلق سے آیتیں دعا کیونکہ رمضان کا خاص تعلق دعا سے آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تین ہے جن کی دعایں ردنی ہوتی ہیں اس میں سے ایک سائم روزے دار روزے دار کی دعایں ردنی ہوتی ہیں تو ہمیں دعا قصرت سے کرنا چاہیے اور افتار کے وقت کی جو دعا کے تعلق سے افتار کے وقت پہ دعایں قبول ہوتی ہیں انفرادی طور پہ کرنا ہے لیکن اس کے تعلق سے بھی ایک صحیح حدیث ہے شکل بانی نے اس حدیث کو صحیح بتایا تو میرے بھائیوں اور لیلت القدر میں تو ہی لیلت القدر میں جو دعائیں ہیں تو دعا سے تعلق جڑنا ہے ہمیں فکر کیا ہونی چاہیے ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ دعا سے ہمیں تعلق جڑ رہا ہے نہیں جڑ رہا ہے رمضان کے روزوں کی فکر ہے کے لیے تقوی سیکھنا خیام اللیل لیکن فکر کیا لگی ہوتی ہے نا لوگوں کو لوگوں کو فکر لگی ہوتی ہے سہری میں کیا ہے افتار میں کیا ہے شاپنگ میں کیا ڈیل آیا ہے کیا چیزیں چل رہی ہیں جگہ جگہ پہ کیرم بورڈ نکلتا ہے وہ ٹورنمنٹ چلتے ہیں تو مطلب جو مین فوکس تھا اس کو جیسے کہ ہائی جیک کیا جا رہا ہے مطلب پورا جو مین جو لال لکن تتکون کا مہینہ میں نے جب سرچ کیا تو مجھے کئی سارے ایک گوگل ساتھ سمپل کیا مجھے ملا رمضان کمپٹیشن ساکر کمپٹیشن رمضان ایک گیم ہے میں نام نہیں لینا چاہتا آن لائن گیم بچے لوگ لگے رہتے ہیں اس پر اس کا کمپٹیشن رمضان نام سے لگا رہے ہیں مطلب رمضان کیا ہے رمضان کو اس کے لئے انہوں نے بنایا ہے ہائی جیک کر رہے ہیں ہماری رمضان کو لوگ تو میے بھائیوں رمضان میں اصل فکر ہونی چاہیے کہ میرا تعلق اللہ سے جڑڑا ہے نہیں جڑڑا ہے لال لکن تتکون کا مہینہ آ رہا ہے تو میں وہ سیکھ رہا ہوں سیکھ رہا ہوں تو میے بھائیوں ہاتھ میں بہت بڑا موقع ہے اس موقع کو گوانا نہیں ہے سمجھدار انسانیں جو اللہ تعالیٰ ان موقع دیا اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے مہربان رب ہے وہ ہمیں جانتا ہے اور ہمیں جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز تیار کر کے ہمیں ریڈی کر کے دی ہے اب پھر بھی ہم اگر نہیں لے تو بدبختی ہے وہ شخص کی جسے رمضان ملی پھر بھی اپنی مغفرت نہیں ملی اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو اس موقع کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے اللہ ہم سب کو اس کی کتاب سے تعلق جوڑنے کی توفیق دے دینی علم حاصل کرنے کی توفیق دے اپنی خود کے گھر والوں کی بچوں کی تربیت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے اللہ ہم سب کو موسیقی